پہلے رانجہ صاحب سے پوچھ لیں پھر آپ اس کا جواب دونوں چیزوں کا دیجئے گا رانجہ صاحب پہلے آپ ہی گوشت گزار کر دیں یہ جو محبت کا سلسلہ عدل بدل چلتا رہتا ہے پاکستان میں نوے کی دہائی میں بھی چلتا تھا کبھی نواز شریف کے لیے کبھی پیپلز پارٹی کے لیے اب وہ باری جو ہے وہ عمران خان اس وقت جیل میں نواز شریف کے لیے وہ محبت جا گئی ہے دوبارہ سے ایک دفعہ پھر چوتھی بار یہ سلسلہ چلے گا آگے کہ ٹوٹ جائے گا دیکھیں ندیم صاحب یہ ایک بڑی آپ نے بنیادیوں میں کہتا ہوں اہم بات ہے اور میں بھی ایک سیاسی طالبیل ہونے کی سیت سے اس چیز پر بڑا غور و فکر کرتا ہوں کہ جو بھی شخص بساکی پہ ہوتا ہے اس کی بساکی کھینچ لیں گر جاتا ہے ہماری پارٹی کی کا اگر آپ وہ کہتے ہیں نا دیپینڈنس یا معاملات کی اوپر ڈیپینڈنس پبلک سپورٹ پبلک سپورٹ نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بنائی گی جس طرح کی عمران خان کو دوہزار آٹھ سے لانچ کر کے دوہزار اٹھارہ تک حکومت میں لانے تک جو سپورٹ جس طرح سے پبلک کے لیول کی اوپر جوڑ توڑ کیا دیکھیں نا ابھی تک ہماری پارٹی کے بندے ٹوٹے نہیں ہماری پارٹی کے بندے کھڑے رہے ہیں پچھلے دور میں دوہزار تیرہ سے اٹھارہ آپ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو مزید اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹ ملے ابھی اس میں کمی نظر آ رہی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ہمیں سپورٹ چاہیے اور میرے خیال اسٹیبلشمنٹ کرے گی بھی نہیں وہ تو ایک ان کا کام اپنا وہ اپنا کام کریں گے نہیں ایسی کوئی بات نہیں اگر وہ اپنا کام کریں تو آپ کو سپورٹ نہ کر رہے ہو تو آپ کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں میرے خیال سے وہ اپنا جو آئینی رول ہے وہ پلے کر رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں اور اگر کچھ سپورٹ ہے ان کا سپورٹ نہیں ہمیں کر رہے ہیں وہ نو مئی عمران نے کیا ہے وہ نو مئی کے جو اثرات ہیں اس کے رد عمل میں آپ کو محبت کر رہے ہیں جب باقی ساری پلٹیکل پارٹیز جو ہیں کیونکہ ایک پارٹی جو ہے دیکھیں نواز شریف کی جو محبت جنرل جلانی سے جا گی تھی اس وقت نو مئی نہیں تھا جب وہ چیف نسٹر پنجاب بنے اس وقت نو مئی نہیں تھا جب آئی جائی بنوائی گئی اس وقت بھی نو مئی نہیں تھا اس وقت بے نظیر تھی تو آپ کو محترمہ کو اقدار سے دور رکھنے کے لیے آئی جائی بنانی پڑی تو یہ چیزیں ہماری سیاسی تاریخ کا حصہ ہیں آپ اس پر آنکھیں نہیں بند کر سکتے آپ درست فرما رہے ہیں لیکن دوزار دو کے بعد کی جو سیاست ہے میں دوزار دو کے پہلے والی باتیں آپ کی درست ہوگی میں دوزار دو کے بعد کی مسلم لیگ نون کی سیاست کی بات نہیں دوزار تیرہ میں بھی آپ کو مکمل کھلا آت تھا نہیں جی جنرل کیانی نے آپ کا ہاتھ نہیں رہا نہیں تھا صرف انہوں نے کے پی میں یہ کام کیا تھا کہ ایک حکومت دے رہی تھی پیٹی آئی کو بات کیوں انہوں نے کھلا آت دیا بلکل کوئی کھلا آت نہیں تھا دوزار تیرہ میں بھی کھلا آت نہیں تھا 2008 میں بھی کھلا آدمی تھا ہماری پارٹی اس کی آرگینک گروت ہے الحمدللہ اگر آپ نے لڑا تو آپ کو سمجھ آجے گی دیکھیں میں کہتا ہوں کہ بھلے ہمیں بہتر ہے کہ ہم اپنی آرگینک گروت کی بیس پر سامنے آئیں ایک سیاسی جماعت ہونے کی سامنے نہیں آئیں گے لیکشن تو لڑ لیں گے سامنے نہیں آسکیں چلیں ہار جی تو لیکشن کا حصہ ہے کونسا یہ آخر ہے کوئی بندہ بھی کوئی بھی سیاسی جماعت ہمیشہ الیکشن جیتی بھی نہیں دو دو ٹرم میں ایک جیتی ایک ہار جاتی ہے ہار جیت سیاست کا حصہ ہے لیکن ہماری جماعت کا موازنہ تحریک انصاف کے ساتھ اس طرح سے کرنا جو عمران خان کو سپورٹ حاصل تھی وہ سپورٹ یقین مانے آج تک بھی نہیں ہے نہیں ابھی آپ کو حاصل ہے